اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری رات کے وقت امام حسین علیہ السلام روزہ رسول پر تشریف لائے روزہ رسول کو گلے لگا کر پہلے نانا کی امت کا شکوا کیا پھر عرض کیا اے اللہ تو جانتا ہے کہ حالات میرے بابا اور بائی کے وقت سے کتنے بدل چکے ہیں اب ضرورت ہے کہ نانا میری ماں میرے بابا اور میرے بائی کے قاتلوں سے پردہ اٹھایا جائے اس حاویدہ امت محمد کی آنکھیں کھولی جائیں انہیں خوابِ ہر گوھر سے بیدار کیا جائے تو بہتر جانتا ہے کہ اگر اب یہ کام نہ ہوا تو پھر قیامت تک کبھی نہ ہو سکے گا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی محنت تا قیامت تاریخی کی گرد میں دب کر رہ جائے گی اس وقت عمر بالمعروف اور نہیں آن المنکر کے علاوہ تیری توحید اور میرے نانا کی تجدید و تبلیغ کی جتنی ضرورت ہے اس سے تو اگاہ ہے اگر یہ کام میرے حصے میں ہے تو تو ہی ہدایت فرما تاکہ میں اسے انجام دوں تیری بارگاہ سے توفیق ملے گی اور تو ہی علم الغیوب ہے امام حسین علیہ السلام نے تمام رات مزار رسول کو گلے لگا کر گزاری صبح کے قریب اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی آپ نے عالم حواب میں دیکھا کہ نبی کون ہیں مزار سے باہر سب سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا پھر گردن کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا حسین رونا نہیں میں تو بچپن میں تیرا گریہ برداشت نہ کر سکتا تھا اب مجھ سے تیری آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھیں جائیں گے میرے پیارے حسین تیرے لیے اللہ نے جنت میں جس جگہ کا انتحاب کیا ہے وہ تیری ہی ملکیت ہے چاہے آپ ابھی آ جائیں یا شہید ہو کر آئیں لیکن میرے بیٹے آپ کو معلوم ہے میری تئیس برس کی محنت آپ کے بابا کی پچیس سال کی محنت اور آپ کے بائی کی دس برس کی تبلیغ اسی وقت کامیاب ہوگی جب آپ اس وقت سوئی ہوئی میری غافل امت کو جگائیں گے اے حسین زمین کربلا حق شفا بننے کی حاطر تیری منتظر ہے میں دیکھ رہا ہوں تو کربلا میں پانی مانگ رہا ہے تیرے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں لیکن جواب میں میری امت تجھے تیر اور تلواریں پیش کر رہی ہیں میرے بچے اللہ تمہارے ظالموں کو میری شفاعت نصیب نہ کرے تیرے ماں باپ تیرا بائی جنت میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام ہواب سے بیدار ہوئے نمازِ صبحوں سے فارغ ہوئے تو سیدھے گھر تشریف لائے تمام بنی حاشم کو جمع کیا اور انہیں یہ خواب سنایا بنی حاشم کے ہر گھر میں صفحہ ماتم بیچ گئی امام حسین علیہ السلام سے محمدِ حنفیہ نے ارز کیا آپ میرے بائی ہیں اور واجب العطاعت بھی ہیں میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی مشورہ دوں صرف دل میں ایک ارز ہے اگر اجازت دے تو بیان کروں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنی خواہش پوری کر لیں حضرت محمد حنفیہ نے ارز کیا آپ ایسا کریں پہلے مکہ تشریف لے جائیں اللہ کا گھر ہے آپ ہر قسم کی ہر حطرے سے باہر رہیں گے اگر حدان حاستہ وہاں حطرہ پیش آ جائے تو آپ یمن چلے جائیں وہاں اہلِ بیعت کی کمی نہیں ہے اگر یمن نے بھی یمن نہ ہوا تو آپ سہراؤں میں چلے جائیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آپ یہی مدینہ میں قیام فرمائیں میں آپ کو محتصر سی بات بتا دوں کہ میں کسی قیمت پر یزید کی بیعت نہیں کروں گا اور یزید کسی قیمت پر بیعت کے بعد آرام سے نہیں بیٹھے گا اگر میں کسی پہاڑ کے غار میں بھی جا کر چھپ جاؤں تو وہ میری اس ہموشی کو بھی برداشت نہیں کر بائے گا اور بنی امیہ مجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے اب وقت ہے میں اپنی قربانی دے کر تو ہی تو رسالت کے علاوہ اپنے نانا اپنی والدہ اور اپنے بابا بائی کے قاتلوں کو بے نکاب کروں فی الحال تو میں مکہ مکرمہ ہی جا رہا ہوں حالات کیا روح اختیار کرتے ہیں اس کے بعد آپ علیہ السلام نے کلم دوات اور کاغذ منگوا کر وسیعت لکھی محمد حنفیہ کے سپرد کی اور وسیعت کے الفاظ یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ وسیعت ہے جو حسین ابن علی اور فاطمہ نے مدینہ سے روانگی کے وقت محمد ابن حنفیہ اپنے بائی سے کی ہے میں توہید خدا کی گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتم الانبیاء ہیں جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لائے دینِ حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے قیامت حق ہے اللہ قبروں میں سے ہر ایک کو اٹھا کر حساب و کتاب کے لیے ماہو شور کرے گا میں کسی تحلیق گالی کی گرس سے مدینہ نہیں چھوڑ رہا میں کسی فطرہ و فساد کے ارادے سے مدینہ سے باہر نہیں جا رہا میرا مقصد صرف اور صرف اصلاح امت ہے توہید اور رسالت کا تحفظ ہے عمر بالمعروف اور نہیں آن المنکر میرا نسب العائن ہے میں اپنے نانا بابا اور بائی کے نقشے قدم پر چل کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں اگر لوگوں نے میری حق بات کو قبول کر لیا تو ٹھیک ورنہ ہر مصیبت اور دکھ میں صبر کروں گا اللہ میرے اور نانا کی امت کے مابین بہترین سالس ہے وہی فیصلہ فرمائے گا